ہمید یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہامید اکیڈمی انجرا تو آج جو چیز میں نے بتانی ہے وہ آپ کو وہ ہے نائپ کی فیزیکس کی پیرنگ سکیم ٹھیک ہے تو یہ پیرنگ سکیم کیا ہوتی ہے پیرنگ سکیم وہ سکیم ہوتی ہے جس سے اگزامین اور پیپر سیٹر پیپر بناتا ہے ٹھیک ہے وہ کیسے بناتا ہے اس کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے skill number 1 ہوتا ہے mcqs کتنے نمبر کے 12 نمبر کے اور وہ 12 نمبر کہاں سے آتا ہے وہ جہاں سے آتا ہے chapter number 1 میں سے بھی ایک mcqs2 میں سے بھی 3 میں سے بھی اسی طرح سے سارے chapتروں میں سے ایک ایک mcqs آتا ہے ٹھیک ہے اب 9 chapتر ہے 9 chapit sharpenون میں سے ایک 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 mcqs آئے تو 9 numبر تو یہ بن گیا ہے جو باقی تین وجہتے ہیں وہ کدھر سے آتے ہیں پہلے دوسرے اور تیسرے میں سے ایک ایم سی کیوز آتا ہے اب یہ نیکہ تھا وہ ادھر سے بھی آ سکتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ٹھیک ہوئی بات جو اگلا ایک ایم سی کیوز ہوتا ہے وہ چوتھے پانچھے اور چھٹے میں سے آتا ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہیں سے بھی آ سکتا ہے لیکن جو جہاں سے آتا ہے وہ کون سی جگہ ہے یا چپٹر کے اندر سے یا چپٹر کے آخر میں جو ایم سی کیوز ہیں ادھر سے اور جو ایک اور mcq ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساتھ میں آٹھ میں ہوتا ہے نامے میں سے اس طریقے سے یہ بارہ mcq بن جاتے ہیں اور جو question number one objective paper ہوتا ہے وہ بارہ نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں سارے کے سارے mcq ہوتا ہیں اگر آپ mcq اچھے طریقے سے بارہ کے بارہ نمبر لے جاتے ہیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے آگے جو question number two ہوتا ہے وہ short questions کا ہوتا ہے آٹھ question آتے ہیں پانچ کرنے ہوتے ہیں اور وہ کہاں سے آتے ہیں chapter number one two اور three میں سے کیسے آتے ہیں chapter number one میں سے three question chapter number two میں سے three question اور جو chapter number three ہے اس میں سے two question ٹھیک ہے اب یہ جو آٹھ تین چھے اور دو آٹھ آٹھ میں سے کدھنے کرنے ہے پانچ کرنے اگر آپ پانچ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب دس نمبر آپ کے یہ بھی بن گئے اب جو اگلا question ہے question number three وہ بھی short question کا ہے اس میں آٹھ given ہوں گی پانچ آپ نے کرنے ہوں گی جب آپ نے پانچ کرنے ہے تو وہ کدھر سے آتا ہے four five four six میں سے four میں سے کتنے questions آتے ہیں جی تین five میں سے بھی تین اور six میں سے two question اگر آپ یہ آٹھ پانچ بھی کر لیتے ہیں تو دس نمبر آپ کے یہ بھی پکے ہو جاتے ہیں اور جو اگلا question number four ہے وہ بھی short questions کا ہوتا ہے آٹھ ہوتے ہیں آٹھ میں سے آپ نے پانچ کرنے ہوتے ہیں ساتھ آٹھ اور نو ان تین چپٹوں میں سے ساتھ میں سے بھی تین آٹھ میں سے بھی تین اور نو میں سے دو اب یہ جو دس بی اور تیس اس کا یہ مطلب ہوا short question کے نمبر بن گئے تیس اور بارہ نمبر اس کے بن گئے بیتالیس اب اگر آپ long کو بالکل ہی چھوڑ دیں تو ساتھ میں سے آپ بھی تالیس نمبر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب long کی طرف چلے جاتے ہیں attempt 22 question five six اور seven تین question ہوں گے تین میں سے آپ نے دو کرنے ہوں گے دو کیسے کرنے ہوں گے کہ جو question number five ہے اس کا a part آتا ہے chapter number two سے اور جو b part ہے وہ کدھر سے آتا ہے chapter number three سے اب a part اور b part a میں ہوتا ہے long question اور b میں ہوتا ہے numerical اب یہ نہیں bound وہ ادھر سے بھی numerical دے سکتا ہے ادھر سے بھی دے سکتا ہے لیکن یہ confirm ہے کہ اگر ایک سے numerical دیتا ہے تو دوسرے سے long question ہوگا ٹھیک ہے اب جو question number six ہے اس کا a part کہاں سے آتا ہے chapter number four سے اور جو b part ہوتا ہے وہ کدھر سے آتا ہے chapter number six سے بالکل اسی طریقے سے کہ four میں سے ایک long question 5 میں سے zero اور six میں سے one اور اسی طریقے سے جو seven ہے وہ کدھر سے آتا ہے a part chapter number seven سے اور b part chapter number eight سے اب آپ نے دو کرنے ہیں اب چاہیں تو آپ دوسرا تیسرا اور چوتھا شٹا کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو دوسرا تیسرا ساتھوں آٹھوں کر سکتے ہیں کیونکہ دو کرنے ہیں تو دو آج ایزی لی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ سارے جو number کی calculation ہے mcq کے ہوئے 12 number short question کے ہوئے 30 number اور جو long question ہے اس کے ہوئے 18 number 12 اور plus 30 plus 18 کتنے ہو گئے 60 marks اس طریقے سے آپ 60 marks اچھے سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی